ہیلو دوستو افکارنستان کے پلئیئر نوینو لک اس بار ایپیل میں لکھنو سپر جائنس کے لئے کھیل رہے ہیں جہاں نوین کو آج تک انسٹاگرام پر ایک پوشٹ پر سو سے زیادہ کمنٹ نہیں آئے وہاں لکھنو اور بینگلور کے مقابلے کے بعد چند گھنٹوں میں ہی ان کی ایک انسٹاگرام پوشٹ پر ایک لاکھ سے زیادہ کمنٹ ہو گئے یہ کمنٹس ہیں بھارتی کرکٹ فینس کے جن کو کل کے مقابلے کے بعد نوینو لک کا ویرات کا ہاتھ پیچھے فیکنا برداشت نہیں ہوا ویرات کے فینس نے نوینو لک کو بہت رول کیا کہا کہ ویرات کولی سے ہاتھ ملانے کے لئے لوگ ترستے ہیں اور تم نے اسی کھلاڑی کا ہاتھ پیچھے فیکنے کی جررت کی یہ سلسلہ یہی نہیں رکا مقابلے کے بعد اگلے دن ویرات کولی نے اپنے انسٹاگرام پوشٹ پر ایک اسٹوری شیئر کی جس کے جواب میں نوینو لک نے اپنے انسٹاگرام پر اسٹوری شیئر کی جس میں لکھا کہ آپ جو ڈیزارو کرتے ہیں وہی ملتا ہے گوتم گمبرو ویرات کولی کی رائیولری تو ایک دشک سے بھی زیادہ پرانی ہے دراصل اس انگامی کی شروعات جب ہوئی تب میچ کے بعد دونوں ٹیموں کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے لگے تب نوینو لک نے ویرات کو کچھ کہا اور ان کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیا اس موقع پر دونوں ٹیموں کے بیچ کیا کہا سنی ہوئی کہ تو وہاں موجود کھلاڑی ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ یہی نہیں رکا اس کے بعد کیل رائول اور ویرات کولی کھڑے تھے کیل رائول نے نوینو لک کو آواز دے کر اپنے پاس بلانا چاہا اور معاملے کو سلجانا چاہا لیکن نوینو لک نے ویرات سے بات کرنے سے ساف انکار کر دیا ویرات کولی آگے جا رہے تھے تب ہی کائل میرس ان کے پاس آئے اور ان سے کچھ بات کرنے لگے تب ہی گوتم گمبیر نے میرس کے پاس آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ویرات سے دور لے گئے لائک گمبیر نے کہا کہ تم میری ٹیم میں ہو تم ویرات سے بات نہیں کرو گے اس کے بعد ویرات نے کچھ کمنٹ کیا وہاں سے گوتم گمبیر نے کچھ کمنٹ کیا جس سے گرمہ گرمی بڑھ گئی پھر کیل رائول اور فیب ڈیو پلیس سین کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں گلتی کس کی تھی اپنے جوابوں میں کمنٹ باکس میں جب رو بتائیں اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ